یہ اہل بیت متاہر کے گھر کا آنگن ہے وفا کے پھود اور کلیوں سے مہکہ گلشن ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ علی العظیم ناظرین کرام پروگرام امہات المؤمنین کے ساتھ آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیولہ باجوہ آپ کے ختمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے سامنے ایک منفرد اور مختلف پروگرام لے کے آئے ہیں جس کا آج یہ پندرمہ حصہ یعنی پندرمی اپیسوڈ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم امہات المؤمنین کے حوالے سے وہ سارے گوشے جو آج تک جن کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا یا جن اشکالات کا جواب نہیں دیا جاتا تھا وہ جوابات اور وہ سارے مختلف قسم کے اعتراضات ہم آپ کے سامنے لائے ہیں تاکہ صحیح صورت واضح ہو سکے ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز ہمارے لئے محترم اور مقدس ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے لہذا جو آپ کی ازواج ہیں جو آپ کی بیویاں ہیں جو آپ کے گھر والے ہیں وہ سب سے زیادہ محترم قرار پاتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں پھیلے ہوئے شکوک و شبہات کو دور کرنا اور ان کا رد کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے پیغام ٹیم بہت اچھی طرح سے پوری کر رہی ہے تیسری بات اہم یہ ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جو باہر کی زندگی تھی آپ کی آپ کی جو دعوتی فیلڈ کی زندگی تھی جو لوگوں کے سامنے زندگی تھی بطور ایک قائد کی زندگی تھی اس پر تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر وقت آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی ایک ایک بات کو نقل کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں اور اس عصوہ حسنہ کو اپنے ناظروں میں اور اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں اور اپنے کلم کے ذریعے سے کتابت کرتے ہوئے محفوظ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عصوہ حسنہ ہے لیکن گھر میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا اور جو تنہائی کی زندگی ہے وہ کیسی تھی ہمارے سامنے وہ بھی ان مقدس ہماری جو مائیں ہیں مہات المومنین ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ گھریلو زندگی اور وہ آئیلی اور خاندانی زندگی بھی ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہمارے پاس یہ عذر نہ ہو ہماری خواتین کے پاس ہمارے مردوں کے پاس کہ گھر کی زندگی کیسے بہترین گزاری جا سکتی ہے اور نبی مکرم علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا سنت رہی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی انتہائی جو نجیز باتیں ہیں جو بالکل ذاتی اور پرائیوٹ لائف سے متعلق چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں تاکہ امت کے لیے بہترین نمونہ موجود ہو اسی پر آپ نے دیکھا کہ ہم آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلی آپ کی اہلیاں ہیں ان پر بات تفصیلا ہو چکی آج اس کا تقریبا آخری حصہ ہے جس میں سیدہ فاطمہ جو حضرت خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی سائمزادی ہیں لخت جگر ہیں ان سے متعلق تفسرہ چل رہا تھا ان سے متعلق بات چیز چل رہی تھی اور بڑے ہی خاص زون میں داخل ہو چکی تھی جہاں پہ ہم کچھ اعتراضات کا بھی آج ذکر کریں گے اور اس ساری راہنمائی کے لیے اور ہماری ہماری تعلیمی طور پر ہمیں ہماری جو تشنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے استاد پروفیسر محمد یاہیہ جلال پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بہت شاندار طریقے سے مختلف قسم کے اشکالات کا جواب بڑے ہی احسن پہرائے میں ارشاد فرماتے ہیں جو گزشتہ پروگرام میں جہاں ہم آخر میں جو مشکلات تھیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کی اور پھر چونکہ آپ کی ان صاحبزادی کو آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت ملا ساتھ رہنے کا بھی بلکہ جو بعد میں شادی کے بعد بھی آپ نے ان کا گھر بھی اپنے گھر کے قریب بنوا لیا تاکہ فاصلہ کم سے کم ہو اور قریب رہا جائے اور ان سے واقف رہا جائے پھر یہ آپ کی واحد صاحبزادی ہیں جن کی اولاد ماں سوائے امامہ یعنی حضرت زینت کی بیٹی کے علاوہ باقی جو اولادیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں رہ سکیں جس طرح سے ان کی اولاد کے ساتھ بھی وہ انصیت اور محبت اور وقت بھی زیادہ ملا تو اس حوالے سے حضرت حسن کی بات ہو چکی دیگر بچوں کی بات ہو چکی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات آج ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اعزاز ہے جس پر کچھ جگڑا بھی کھڑا ہوا اور اس پر عشقالات بھی جو ہیں وہ بلکہ یوں سمجھے کہ تعمیر کیے گئے ایسے اعتراضات کو امت کے اختلاف کی بنا بنائی گی آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اور وہ کانٹیکس تو امہات المومنین تھی خطاب ہے خطاب سے لیکن آپ نے ان کو بلوایا یا یہ آگئی تو باقیوں کو بلوا لیا بچوں کو بلوایا شوہر کو بلوایا یعنی پورے گھرانے کو بلوایا اپنی چادر میں لے کر کہا کہ اللہ یہ میرے اہلِ بہت ہیں گویا یہ دا ہم تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ آپ کی دعا تھی کہ اللہ یہ بھی میرے اہلِ بہت ہیں اور ان کو بھی اسی فضیلت سے نواز دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے لیکن ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ دیگر جو اولاد تھی دیگر جو آپ کی بنات ہیں ان میں سے کسی کو کیوں نہیں بلائیا جو زندہ تھی اس وقت اگر کوئی زندہ تھی یا ان میں سے کسی کی اولاد زندہ تھی تو اس کو کیوں نہیں بلائیا اس کا کیا جواب آپ ارشاد فرمائیں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو زندگی کا یہ حصہ ہے آخری دور کا ہے آیتِ تطہیر جب نازل ہوئی ہے اور وہ خطاب بالکل واضح ہے آیت شوری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ مخاطب خطاب کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی میں یہ ساری بات آخر تک ہے اور جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ عرب کا دستور یہی تھا کہ کسی اپنے خاندان میں یا کسی عزاز میں کسی کو شامل کرنا مقصود ہوتا تو اس پہ چادر ڈال کے یہ اعلان کیا جاتا یہ ہمارے ہیں جیسے سے پہلے آپ نے زیاد پر یہی احسان فرمایا تھا یہی فرمایا تھا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو حضرت حسن حسین اور بچوں کو بلا کے اور ان پہ چادر ڈالی اور کہا کہ یہ میرے اعلی بیعت ہیں فتحر ہم تطہیر ہیں تو کیا چکا تھا اللہ تعالیٰ کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری تطہیر کرے یہاں دعا مانگی گئے یہ بھی گھر ہیں یہ میرے آہل ہیں ان کو بھی تطہیر کیسے شامل کر اس وقت یہ واقعہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں ہے تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ میں بھی شامل ہوں ان میں آپ کا تو ذکر ہے پہلے ہی اور آپ کا مرتبہ تو پہلے سے یہ ہے یہ خطابیوں نہیں کوئے یہ بھی باقی کوئی اس وقت بچے شوائے سیدہ امامہ کے اور کوئی تھا نہیں لیکن قریب ترین جو گھر ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا تھا اس وقت معلوم نہیں سیدہ امامہ کہاں تھی اور کیا صورت تھی خود سیدہ فاطمہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی ذکر نہیں ہے ان کا بھی ذکر یا نہیں ہے اور وہ یہ اطراز ادھر نہیں اٹھاتا اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ عظمت آپ کے سامنے ظاہر ہے اس کا سب سے پہلے آپ ہی کو اس کا علم ہوا تو یہاں قریب ترین جو گھر تھا وہ سیدہ فاطمہ اور جو موجود تھے گھر میں ان کو بلا کے اس کو عزاز میں شامل کر لیا دوسری حکمت ہے بہت بڑی اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتا دی ہوگی کہ آگے سلسلہ جو ہے اولاد کا وہ کہاں چلنا ہے وہ حضرت حسن حسین ٹھیک کہ نا انہی کی بات انہی کو سعدادت کا بھی درجہ ملتا ہے اور وہی ہے تو وہی سلسلہ آگے چلنا بھی تھا اس لیے بھی شمولیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس میں شامل ہو جائے اور واقعاً یہ بہت بڑا حساس ہے اور اس میں بھی جیسے قرآن کی آیت سے واضح ہے کہ اس میں اصل خطہ ازواج متحارت سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ سب شامل ہو گئے اور اس میں ساری اولاد شامل ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اور چیز واضح کرنے والا قرآن خود ہے اور اس میں دو چیزیں میں آپ کو ارز کروں دو باتیں ہیں کہ جو قرآن نے واضح کر دیں اس کے باوجود لوگ اس میں کوئی وہ کنفیوجن پیدا کر کے اور نئی باتیں نکالنا چاہتے ہیں ایک تو یہی ہے کہ وہ خطاب ہے ان سے ازواجِ متحرات سے یا نساء النبی وہ کہے گا اور اسی پر آیت ختم ہوتی ہے اسی میں یہ شامل ہے اور جو تحیرہ کم تتیرہ رید اللہ جو زیبان کو ورر جس وہ تحیرہ کم تتیرہ اسے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات واضح کر دی خطاب بھی کر دیا تو اس کو نکال دینا اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیدھا سادھا یہ قرآن کے حوالے سے بھی گستہ آئی اور اللہ کی شامل میں بھی گستہ آئی ان کو نکالنا چاہتے ہیں انہوں نے واضح کر دیا قرآن کنفیجن تو نہیں پھیلاتا دوسرا واقع ہے اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے رسول آپ اپنی بیویوں سے برقیدیں وَبَنَاتِك لیازو آجے کا وَبَنَاتِك وَبَنَاتِ الْمُسْلِمِين وَنِسَائِ الْمُسْلِمِين تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بنات کہا اور تیبیان ہے ہر چیز کا وہ اب بنات کا انکار کرنا یہ قرآن کی ہے اس کا انکار ہے اور یہ بہانیں بنانا کہ جی وہ چونکہ حضرت خدیجہ کی تھی وہی حضرت خدیجہ کی تھی لیکن یہاں تو بنات کا ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اظہار کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ حضران کو یہی جواب دیا تھا کہ مجھے اللہ نے اولاد سب کی سب خدیجہ سے عطا کی اور یہ بات کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا وہ بات میں عطا فرمائے لیکن وہ آگے بچپنے میں شیرخاری کے عالم میں ان کی رہلت ہو گئی اچھا یہ کسی طرح سے ملتا جاتے ایک اور واقعہ بھی ہے کہ وہ جو عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے اور وہ دیر تک آپ کے ساتھ گفت و شنید جارے گیتی ہے کئی روز پر محیط ہے اور وہاں بھی آپ اپنی اسی بیٹی کو جب مبالے کی بات آتی ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لے کے ہیں وَنِسَا آنَا وَنِسَا کُم وَعَنْفُسَا کُم ہم خود آیت نیاد آپ بھی سارے کے سارے ہیں سُمَّنَبْتَحِل فَنَجَا اللَّانَتَ اللَّهِ لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَازِبِي پھر اس کے بعد مبالہ کرتے ہیں اور لانت کرتے ہیں اس میں بھی آپ اپنی اسی بیٹی اور انہی بیٹی کی اولاد کو لے کے آئے ہیں تو کیا یہ دونوں واقعات یا دونوں طرح کی جو آیات ہیں ان کا نزول کا وقت تقریباً ایک جیسے یعنی یہ نو اور نو کے بات کی ہیں اس وقت دوسری کوئی بیٹی حیاتی نہیں تھی نہیں تھی اس وقت نہیں تھی کیونکہ نو کے آغاز میں آخری بیٹی بھی حضرت فاطمہ کے علاوہ اپنے فوت ہو چکی تھی صحیح کیونکہ یہ بات بڑی آسان ہے اور آپ اس پر زیادہ بہتر روشن نہیں رہا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے زیادہ منصف نزاز شخصیت ہیں آپ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دوسری بیٹیوں کے ہوتے ہوئے صرف ایک بیٹی کو اعزاز دیں اور دوسری کو نہ دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ آپ کی شخصیت اور عالی کردار کے مطابقہ بات نہیں رکھتی بالکل جب یہ اس طرح کی باتیں پھیلائے جاتی ہیں تو ان تمام چیزوں صرف نظر کر لیتے اس کا خیال نہیں رہتا یا جانبوج کے کیا جاتا اللہ تمہارا کوئی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے تو اس وقت جو بیٹی تھی اس کے اور اس کی اولاد کو لیا اور اچھا پھر ایک بات پہرز کر دوں کہ جب ان کو لے لیا اور اللہ کہا کہ آؤ تو پھر تجران کے گفت وہ بحل میں آئے ہی نہیں یہ لانے کی نوبت ہی نہیں آئی ہاں ان کو آکے لانے یا آپ لے آئے تھے اور وہ نہیں نکلے ہاں نہیں نہیں لے آئے تھے لیکن وہ جو بدعا ہے بات کی اس میں اس سے وہ وہ نہیں آئے وہ نہیں آئے اور انہوں نے پھر مان لیا موقف جو ہے اسلام کا وہ مان لیا اور ان میں سے اکثریت مسلمان نہیں ہوں گے ایک شک وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ ایک بار دوبارہ حضر ہوتے ہیں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور یہ بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور اتنے اعلی اخلاق کے حامل شخص سے یہ ناممکن بات ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ تظہرہ کی موجودگی میں یا ان کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ کو کچھ زیادہ نوازیں اور ان کو بالکل بھی اگنور کرنے یہ ممکن نہیں ہے گویا ایسی باتیں پھیلانا ایسی باتیں کرنا جہاں قرآن مجید کی تعلیمات سے انحراف ہے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بھی توہین ہے اور یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے اگر کوئی دعوے دار ہے مومن ہونے کا تو اسے اس سے بچنا چاہیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں وفا کے پھود اور اکلیوں سے مہکہ گلشن ہے وفا کے پھود اور اکلیوں سے مہکہ گلشن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑی بات چل رہی تھی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ کے حوالے سے اسی طرح کا شیخ ایک اور اعتراض جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہو جاتی ہے تو اس وقت چونکہ موجود اور حیات آپ کی واحد اکیلی بیٹی سیدہ فاطمہ اظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے بارے میں جو بات ایک جس پر پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور بہت امت کے اندر اس میں اختلاع بھی پائے جاتا ہے کہ وہ مطالبہ لے کے آئیں سیدنا ابو بکر کے پاس اور گراست کا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ کی چھوڑی ہوئی کوئی جائداد ہے کوئی گراست ہے اس کا مطالبہ کیا تو اس پر خاص طور پر جو فدق کا معاملہ ہے میں چاہوں گا کہ مختصرا آپ اس پر بھی وضاحت فرما دیں دیکھئے یہ جو کہانیاں بنائی گئیں جس طرح کی وہ تو خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شایان شان بھی نہیں ان کی شان میں گستاخی ہے کیا حضرت فاطمہ تو زہرہ جیسی شخصیت جن کی پوری زندگی دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ساری زندگی اسی کاہینہ ہے پوری کی پوری اپنے کئی دن کے بھوکے بچوں کے آگے سے بھی سوائل آتا ہے تو وہ کھانا کھانا اٹھا تو ان کو دے دیتی تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ فدق کا حصہ تھا جو رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لیے رکھا تھا سارے خاندان کے لیے تو اس کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس کے مطالبہ تھا ناراض ہو گئیں انہوں نے رضا وق صدیق سے تعلق توڑ لیا وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ آئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے جیسے دیکھئے تدفین کا وقت آیا اس سے پہلے جب خود رہلت کی خبر کو کوئی حضم نہیں کر رہے تھے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا انتقال ہو گیا اس لیے کہ ایسی بات برداشت نہیں ہو رہی تھے اس وقت بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی نے جو آیت پڑی اور جو اس طرح سے سب کو اس بات پر یقین کرنے کی بات کی پھر اسی طرح سے یہ مسئلہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی تدفین کہوں تو اس کو بھی حضرت صدیق صدیق کی اکبر راجدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ بلکہ سیاسی وراست کی بات ہوئی تو آپ نے جو حدیث سنائی ہے کہ آئیمہ قرآش سے ہوں گے تو انصار نے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کلی مطالبہ چھوڑ اور کبھی بھی دوبارہ کب اس معاملے میں ان کا کوئی شمولیت داخل ہوتی نہیں ہے امت کوئی اتفاق تھا ابو بکر کے فاہم پر بھی اور ان کے بیان کردہ مسائل پر بھی اسی طرح سے آپ نے یہ فیصلہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ سلم کی حدیث سنائی کہ انبیاء جہاں ان کی وفات ہوتی وہیں تدفیر ہوتی یہ بھی حضرت صدیق کی بات پر فیصلہ ہو گیا اور جب تشریف لائیں سیدہ فاطمہ حضرت وقت صدیق نے ان کو وہی جواب دیا جو جان نشین نبوت کو دینا چاہیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو میں نے خود سنا وزاحت سے فرمایا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ برسہ نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی کا تعلق ہے وہ سب سے ایسا ہی ہوتا ہے جو صدق آپ اسی سے ریلیٹ کر لی جو اس واقعے جب سیدہ اور حضرت علی جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنیز چاہیے اس کو ریلیٹ کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہ ہوتی کمہ منی دوں گا تمہیں وَأَتْرُكَ أَهْلِ صُفَّةِ صُفَّةِ والوں کو چھوڑ دوں کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بھوک سے ان کے تلوان ہٹ ہوتی ہے بل کھا رہے ہوتے ہیں میں اس کو بیچوں گا اور ان کے لئے تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیکلیئر طریقہ کار تھا حضرت علی صدیق نے یہ بات بھی سنی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ابو وقر تک یہ بات پہنچ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انوار سے زبان اثر سے کہ جو کچھ منبیاء چھوڑتے ہو صدقہ ہوتا اور نبی خصوصاً رحمت اللہ رمی امت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تقاضی بھی اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اتنی اوچی شخصیت اور طہارت اور پاکیزگی کے ایسے تذکیہ کے ایسے برلے تو آپ تو ساکھ ساری امت کے مذکی ہیں اس کا تذکیہ کرنے والے کہ کوئی شایبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات میں کہ کوئی چیز اپنے بچوں کے لئے ساری زندگی یہی سکھایا ہے کہ وہ کھلاتا ہے وہ پھلاتا ہے یکی ہونی وہ یسکی نہیں ایک اور چیز بھی تو ہے شیخ کہ وہ اگر حضرت بکر عزی اللہ نے انہیں دینے سے انکار کیا ہے اور اس کی بنیاد یہ حدیث ہے اور اگر سیدہ فاطمہ اس سے محروم ہوئی ہیں تو خود سیدہ صدیق اکبر کی بیٹی یعنی سیدہ عائشہ بھی نبی پاک کی وارث ہیں اور سیدہ حفظہ جو عزی عزی عمر کی بیٹی ہیں وہ بھی وارث ہیں ان کو بھی تو محروم کیا گیا ہے تو انہی جگہوں پر ان کو خرچ کیا گیا ہے بلکہ یہ فرمایا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کو صرف کرتے تھے جس طرح جہاں جہاں میں اسی طرح کروں گا اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی خاندان کو چالی جائے کوئی چیز وہ فضا کچھ راضی تھی وہ کتنے حصے بخرے ہو جاتے تھوڑے رسے کے بعد اس کے سبارے میں تقسیم ہوتے اور اس کے بعد آپس میں اختلاف رائے بھی چلتا تو اس سب کچھ کے فطرے کیوہ علاج یہی تھا کہ وہ خلافت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ انہی کے سپردویں چاہیے اور اس سے بہت بہت ایسے آپ نے بتایا وہ بھی کہ اس میں وہ ازواج متحرات جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں ان کے لیے بھی یہی آیا کہ کوئی برسہ نہیں لیکن جس طرح سے صرف ہوتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہ چلتا رہا وہ اس میں اسے بیٹی کو بھی جاتا تھا اسی کو بیٹی کو بھی جاتا تھا اور پھر اس کی ایک اور بات ہے کہ چلیں حضرت صدیق اکبر نے فرض کیا وہ حضرت فاطمہ کی خواہش کے مطابق ان کو دیت نہ دیا اگرچہ حضرت فاطمہ کی خواہش کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان چاہے بلکل صحیح اور سیدہ فاطمہ بھی اس کو اسے کو بہت تسلیم کرتا وہ بھی اپنی آنکھوں پر رکھنے تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک اونت بچہ واپس کر دیا ادھر دے دی اپنے بچوں کو سیدہ فاطمہ کی اولاد کو دے دی اچھا اس پر ایک بات کی جاتی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہا یہ جاتا ہے اور اس پر آج کل جو خاص طور پر سوشل میڈیا پر بہت کچھ بڑی تلخ اور سخت جملوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے وہ واپس نہ کی کہ ماذا اللہ استقفاللہ کہ ظالم کی جو ہے وہ سزا بڑھ جائے ایک بات ہو یہ کی دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ ملکیت تھی جو ماذا اللہ پہلے خلیفہ نے ملکیت تھی سیدنا فاطمہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ورانست تھی ہی نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں آپ نے ان کو ملکیت اس کی دے دی تھی تو ملکیت کو غصب کیا گیا ورانست کی بات نہیں ہو یہ دو مختلف انگل سے بات کی جاتی ہے دیکھئے ملکیت کی کوئی ثبوت نہیں کہانیاں بنائی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ جو ہے اپنے گھر والوں اور اپنے اولاد پر خرچ کے لیے جیسے قرآن نے اللہ نے تیہ کر دیا اللہ نے تیہ کر دیا مال فید اللہ نے تیہ کر دیا تو ایک حصہ اس کے لیے خاص کر دیا تھا اس کے عام دنی بٹھ لیاتی تھی سب میں اسی طرح بٹھتی رہی تو وہ ملکیت ایک کی بن بھی نہیں سکتی تھی نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ سیدنا علی نے کچھ نہ کیا اور یہ کہنا کہ جی اس لیے کہ وہ سزا بنتی رہے یہ سیدنا علی کی شان میں بھی گستاخی اللہ اکبر ملکوٹ سیئے ایک ہاتھ ایک طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی نکات کر رہے ہیں حضرت عمر سے سیدنا عمر کے ساتھ امہ کلزوم سیدہ امہ کلزوم کا ایک طرح یہ چاہیں گے وہ اور دوسری طرف وہ حضرت عمر بکر کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے یعنی ان کی بیوہ سیدہ اسمہ بنتی امیز سے شادی کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو انہوں نے پالا اور بڑا کر کے انہوں نے مصر کا گوانر بنا دیا آپ اور دیکھئے ذرا اس بات سے پہلے خود سیدنا فاطمہ اگر ناراض ہوتی ہیں تو جو آخری وقت ہے اس کے بارے میں دو باتیں بڑی قابلیں ہو رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی واضح سب تذکرانگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر گئے عیادت کے لیے اور جب اندر پتہ چلا صدیق اکبر صدیق اکبر سیدہ فاطمہ کو تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کمیں آپ کیا چاہتے ہیں یہی عدب بھی ہے خود کی اجازت اور یہ اس ویہ حسنم بھی ہے تو انہوں نے کہا بلالیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے ایک بات کی یہ تذکروں میں واضح ہیں اور یہ کہا کہ دیکھئے میں نے تو اپنی دولت اپنا گھر اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لیے آپ کے گرانے کے لیے چھوڑ کے میں آ گیا تھا بس یہ ہے کہ چونکہ میری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں نے سنی ہے کہ وہ صدقہ ہیں اور وہ اسی طرح سے جیسے آپ اس کا بڑا حصہ صدقہ میں جاتا تھا اور ضروری حصہ اس کا جو ہے وہ خاندان کے خراجات کے لیے ہم اسی طرح کریں گے واضح ہے کہ فرحضیت ان کے دل میں کوئی باقی اشکال نہ رہا ممکن بھی نہیں سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے ان کے سینے میں کسی کا بوچھ کیسے ہو سکتا ہے اچھا پھر آگے بات سنیں کہ آخری جو مرحلہ ہے سیدہ فاطمہ بیمار ہے اور اس بیماری کے عالم میں اپنی تدفین کے حوالے سے جو مشورہ کرتی ہیں وہ کس سے کرتی ہیں سیدہ اسمہ بنتیوں سے اور ان سے کہتی ہے دیکھئے اس سے زیادہ وہ تیمارداری بھی وہی کر رہی ہیں وہی کر رہی ہیں اور وہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ان سے کہتی ہیں کہ یہ جس طرح جنازہ لے جاتا ہے تدفین کے لیے عورتوں کا مجھے وہ پسند نہیں ہے اوپر ایک چادر لا لی جاتی ہے تو اس سے جسم کے خد و خال ہے ان کا کوئی نقشہ کسی نہ کسی طرح کا وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے یہ مشورہ کس سے ہو رہا ہے حضرت اببق صدیق کی اہلیہ سے اہلیہ سے پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہ جس چار پائی پہ لے جایا ہے یا اس کے اوپر چھڑیاں جو ہیں ان کو ان کو اوپر سے مور کس ملا کے اس پہ چادر ڈالیا ہے تو انہیں فرمایا کہ بالکل یہی ساتھ وسیعت کی اور کہا کہ مجھے علی اور آپ نہ لائیں گی اور کسی کو نہیں آنے گی بلکہ آگے ایک روایت اور ہے کہ حضرت عائشہ صدیق کا تشریف لائیں کہ اس خدمت پر میں شامل ہو جاؤں اللہ تو سیدہ اسمہ بنت ویس نے اب یہ سیدہ آئیشہ کو انکار کرنا بھی ہے مشکل کام تھا مشکل کام تھا وسیعت بھی تھی تو سیدہ اسمہ نے حضرت عائشہ کے والد ہے ان کے ان کو بلایا تو حضرت عائشہ صدیق نے سن کے کہا کہ نہیں وسیعت ہے اسی پیام دوں کا لکھا ہے جتنا احترام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا احترام ہے تو یہ ساری کہانیاں اس سے کسی کی بھی شخصیت آپ داغدار کسی کو کرنا چاہتے ہیں جن کے حوالے سے آپ دور آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ان کے مدارج ہیں جو ان کے فضائل ہیں جو ان کے مرتبے ہیں اس سے نیچے کی بات کر رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ناظرین اے کرام جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جو من گھڑت قسم کے قصے اور قصہ گو لوگ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے نتائج لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش اور امت میں افتراک اور امت کے اندر انتشار کی کوشش مجھے یقین ہے کہ پروفیسر آپ کی خوبصورت وضاحت کے بعد بہت سارے لوگ انشاءاللہ اس بات کو دیکھ کر اس بات کو سن کر اپنا راستہ سیدھا کر لیں گے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں وفا کے پھود اور اکلیوں سے مہکہ گلشن ہے وفا کے پھود اور اکلیوں سے مہکہ گلشن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اممہات المومنین اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی یعنی رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اس میں مختلف قسم کے جو عشقالات ہیں ان کا جواب پروفیسر نے بہت خوبصورت انداز سے دے دیا ہے ایک چیز پروفیسر برہ گی جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس آخری ہم وقفے میں مکمل کریں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے جو اولاد عطا فرمائی وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے سیدنا حسن و حسین دونوں دونوں کو اللہ تعالی نے کیسے عظمت عطا فرمائی اور بیٹیوں کو بھی اللہ نے بہت عظمت عطا فرمائی بالخصوص جو حضرت حسین کے حوالے سے چونکہ جو ایک عقیدت اور محبت اس لیے بھی پائی جاتی ہے کہ جس مظلومانہ انداز سے ان کی شہادت ہوئی اور اس میں خاندان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شہید ہوتا ہے تو حضرت حسین سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے بھی بہت لاتلے تھے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی طرح سے ان کو وراثت میں ملا ہوا صبر ہے اس کی آزمائش کی انتہا تھی بالکل دیکھئے پہلی بات تو یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بخشامل تھے جب سیدہ حسین نے معاہدہ کیا اور عمد کو اکٹھا کیا پورا آہل بیت پورا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حسین نے کوئی ایک بات بھی نہیں کہی اس کے بعد وہ سلسلہ جب تک چلتا رہا چلتا رہا بلکہ اس کے بعد تقریباً بیس سالہ دور جو حضرت معاویہ کیا حضرت حسین اس میں راضی رہے ہیں راضی رہے ہیں اپنے بھائی کی وفات کے بعد بھی اسی طرح اس پر قائم رہے ہیں اسی طرح قائم رہے ہیں بلکہ میں نے کہی شاہد پڑھا کہ جب وہ حضرت حسین کی وفات ہوئی تو بعض لوگوں نے چاہا کہ اس مہادے کو توڑ دیا جائے لیکن حضرت حسین نے اس پر استقامت دکھائی کہ میں اس کو نہیں توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا بلکل پھر آگے چلیں ہم تو ان کو شامی سردار جو ہے فوج کے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بنائے چھے مہینے نہیں مانے ہو لیکن جب دیکھا کہ بھی یہ ساری فوج اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بنایا اس کو اگر کوئی بھی اس پہ بات نہ کہتا اس پہ اعتراض نہ کرتا اس پہ اعتراض کرنے والے ابتدا میں تو عبداللہ ابن عمر بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں سیدنا حسین بھی ہیں تو یہ جب آئی بات سیدنا عائشہ کے اعتراض آتی ہیں سیدنا عائشہ کے اعتراض آتی ہیں تو یہ تیک صحیح بات تھی ہے جس پہ اعتراض کیا گیا اب جب یہ معاملہ اسی طرح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ سامنے رکھیں کہ من رام انکم منکرم جو کوئی انحراف دیکھتا ہے کوئی نامناسب طریقہ دیکھتا ہے اس کو درست کرے اپنے ہاتھ سے اگر استطاعت نہیں تو زبان سے اگر استطاعت نہیں تو دل سے اگر تو لوگ ساتھ نہ دے رہے ہوتے سیدنا حسین کا تو ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح اقتفاق کرتے بات پر لیکن لوگوں نے جب یہ واضح کیا بار بار بھیجا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ اسی بنیاد پر خلافت اللہ بن حاج نبوہ پر لے کے آئیں اس کو تو اللہ کے سامنے بھی ان کا کیا موقف ہوتا یہی کہ یہ بھی ہے تو لوگ ساتھ دے رہے تھے آپ کیوں نہیں آئے اچھا اب آگے دیکھیں جب وہ جاتے ہیں آگے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کوفے والوں نے بدہدی کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے تو مقاصد واضح ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ بات نہ رہی نا فلیو غیر ہو بیدی ان کے مقاصد بلانے والوں کے مقاصد واضح ہونے کے بعد آپ نے اپنے موقع میں آپ نے کہا کہ بھی نہیں جاتے آگے آگے نہیں جاتے آگے ٹھیک پھر جو ساتھ تھے ان کے مشورہ تھا کہ نہیں جائیں گے اب اور اس کی بھی ایک مسئلہ تھی کہ جو جائیں گے تو شاید وہ ان کو شرم آ جائے پھر آپ دیکھئے پھر وہاں جا کے بھی یہی کہا ہے کہ میں میں لڑنے نہیں آیا ہوں ٹھیک تو نہ ہی کوئی فوجتی میں اصلاح کی کوشش تھی ٹھیک تو وہ کہا کہ بھئی اگر رائی کی صحبت نہیں ہے میں یزید سے جا کے بات کر لیتا ہوں فبیل عیسیٰ نہیں ٹھیک دوسرے پہلو پہ ہم آ جائیں دوسرے پہلو پہ جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ میں چلا جاؤں گا سرحد پہ فبیل کل پہ ہی والی بات اس حدیث پہ بھی انہوں نے عمل کیا شیخ صاحب یہ بات تو بہت طویل ہے اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کریں میں اصل میں جانا چاہ رہا تھا کہ جو تربیت نانی اور نانا سے چلتے ہوئے ماں میں اور باپ میں اور اس کے پاس پھر ایڈر چونکہ حضرت علی کو بھی تو سیدہ خدیجہ نہیں پالا ہے بالکل ہمارا مقدمہ یہ ہے تو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یا ان کی اولاد کو یا آگے آل رسول کو جو صبر ملا میں اس پر اصل میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ کمنٹ کریں کہ جو صبر تھا سیدہ فاطمہ کی اولاد میں اور سیدہ خدیجہ کے نوازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے میں یہ جو صبر ہے یہ آج ہمارے لئے کتنا ضروری ہے دیکھئے یہ تو ہمیشہ کے لئے ضروری ہے حضرت حسن نے بھی کوئی نہیں ہے اور جو یہ قربانی دیتا ان کے پاس تھی سارا کچھ ساری خلافت جنہی کے پاس تھی انہوں نے اس کو امت کے اتحاد کے لئے ایسار کیا ایک لمحہ نہیں لگایا اسی طرح سیدہ حسین رسی اللہ تعالیٰ انہیں ساری زندگی یہی رکھا کہ خلافت اللہ من حج النبوہ اسی پہ چلتے رہے اور اسی طرح اہلِ بیعت لے باقی نے بھی اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی کہانیاں جھوٹی کوئی ان کی طرف منصوب کر دے اور بات ہے کبھی بھی کسی سے بھی کوئی ذرہ برابر شائعبہ اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا اور جس سے امت میں اختلاف ہے اختلاف پیدا ہوتا یا آپ اس میں خدا رہا خواستہ کو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوتا ان میں سے کسی نہ نہیں سیدنا زین اللہ عبیدین سیدنا حسین دیکھ لیں مجھایتت کے بعد سیدنا زین اللہ عبیدین ہے ان کو دیکھ لیجئے امام محمد الباقر ہیں امام جعفر صادق ہیں ایسی کسی تحریک کا وہ حصہ نہیں ہے جس میں انتشار پیدا ہوتا ہو کبھی بھی نہیں ہے اور بعد میں ان کی اولاد کا نام لینے والوں نے لے کے جو کچھ کہا ہو کہا ہو یہ لوگ بری ہیں بلکل صحیح اچھا ایک اور بات کہ یہ جو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے بیٹیں ہیں بیٹیاں ہیں تو جو ان کے اندر ایک دوسری بڑی خوبی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیرات کرنے کی ہے بانٹنے کی ہے یہ پہلو بھی میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ بھی نانی کے ذریعے سے ملا اور نانی کی ذراست میں سمجھتا ہوں نانا کی ذراست سمجھتا ہوں تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ جو یہ تو لوگوں کو بانٹنے والے لوگ تھے بلکل ہمیشہ ہمیشہ رہے اور خصوصاً جتنا قرب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثال کے طور پر سیدنا فاطمہ سیدنا فاطمہ کیسی ان کی سخاوتیں سبحان اللہ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نواز تابعہ وہ بھی ایک واقعہ ہے ان کے اس میں فضائل میں کہ کسی عبسائی نے کچھ گوشت اور کچھ روٹیاں بھیجیں تو سیدہ فاطمہ نے وہ روٹیاں بھی اسی برطن میں ڈال لیں اور بیٹے کو بھیجا کے نانا کو بھلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کب سے کھایا ہوگا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ دیکھا تو وہ برطن سارا بھرا ہوا تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آکے دیکھا فرمایا یہ کہاں سے آئیتنا زیادہ کھانا تھا فرمایا آذہ من الدللہ وہی جو حضرت مریب نے کہا تھا اور وہ پھر سب نے کہا عزواج متحارات نے کہایا ہمسائیوں میں تقسیم کیا گیا جن کے ساتھ اللہ کی عنایت ایسی ہو انہیں دنیا کی رغبت کیا ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ایک خوبصورت بات آئی ہے اللہ ہم اقبال نے کیا اور اس کو عربی میں ساوی علی شاہلان نے عربی کہا اس میں سے ایک شیر وقتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہیہ بنتو من دیکھ یہ کسی بھی عورت کے لئے تین ہی مقام ہیں والدین اس کے کون ہے شادی کا ہوں یہ اولاد کیسی ہے مکمل ہو جاتا ہے مکمل ہے مکمل تو وہ کہتے ہیں صاحب علی شاہلان ان کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ ہم اقبال کا ہیہ بنتو من ہیہ زوجو من ہیہ امو من زوہن بیٹی کس کی ہے اور زوجہ کس کی ہے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی حضرت فاطمہ کو کہ میں نے تمہیں یعنی جو سید ہے اس کی لکاہ میں دیا ہے اور ان سے خوبصورت جو رہا ہو کیا سکتا ہے کہ دونوں نے حضرت خدیجہ ہی کی ہاں پرورش پائی ہے دونوں نے اور دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحسن و کمالات کا مشاہدہ کیا ہے شغل سبحال تی اسی کے بھی پیچھے چلے ہیں دونوں کا کرانہ ہیہ بنتو من ہیہ زوجو من ہیہ امو من کس کی ہے ساری کائنات میں سے افضل ترین خالد ہے اسد اللہ الغالب سید القوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز اور پیارے مردوں میں سے ان کی وہ بیوی ہیں اور ہماریحانہ تایا من الجنہ یہ جنہ سے آئے ہوئے خوشبودار پودے ہیں میرے ان کی والدہ ہیں ان کی والدہ ہیں پھر سکھ بڑی بڑی کیا حضرت کیا ہوگی اور یہ ساری عضمتیں جو ہیں یہ تنہا حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ ذات کی اچھا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ وقت ہمارے پاس بلکل ختم ہو گیا تو آپ کی جو وفات ہے وہ ہو جاتی ہے پھر وہ جو احتمام تھا جنازے کا تو یہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ کوئی صحیح روایت سے پتا چلتا ہے کہ کس نے آپ کا جنازہ پڑھایا حضرت عباس سے پڑھایا ہے ٹھیک اور غسل دیا ہے سیدن علی نے اور اور رات کو آپ کا وسیعت تھی کہ رات کو دفن کیا جائے تو رات کو دفن کیا گیا سیدن علی نے اعلان کروایا تو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا مجموع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دیکھ نہیں سکا دیکھا نہیں اچھا یہ بڑی مختلف بات آپ نے کی لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے اس کی وضاحت کے لیے یہاں کہا یہ جاتا ہے پھیلائے جاتا ہے کہ بہت کم لوگوں نے رات کو جنادہ پڑا اور کسی کو بتایا نہیں ہے جو ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا جنادہ ہوگا اور اعلان کروایا خلیفہ مسلمین نے باقاعدہ اعلان کروایا اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنادہ پڑایا لیکن ہم تو جو راجہ ترین روایت وہ یہ سیدن عباس نے اور سیدن عباس اور فضل بن عباس بہت شکریہ بڑا ہی شاندار تذکرہ تھا اور مشکل بھی تھا اس حوالے سے کہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جن سے آپ نے بڑی اعراض کر کے اور بڑے خوبصورت انداز سے جوابات اکشانت فرمائے آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ خیرت آپ فرمائے ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں ایک سبق کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ایک سے بڑھ کر ایک اور بالخصوص سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو اشارت فرمایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی تو جنتی عورتوں کی سردار ہو جنتی عورتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی کہ ان کے دل میں کسی کا بغض نہیں ہوتا ان کے دل میں کسی کے لیے کینا نہیں ہو سکتا تو جو ان کی سردار ہو اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فلان سے ناراض ہوگی اور فلان سے ناراض ہوگی یہ بات کہانی ہے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں اور ان شخصیات کی بھی یہ توہین ہے کہ ان کے بارے میں انسان اس طرح کی جذبات رکھے آئیے میں دعوت فکر بھی دیتا ہوں اور دعوت محبت بھی دیتا ہوں ان پروگرامات کو دیکھئے اور ان سارے الزامات کو اور ان سارے اشکالات کو اپنے دل سے رفع کر دیجئے جو لوگوں نے اپنی اپنی دکاندری چمکانے کے لیے آپ لوگوں کے اندر پھیلائے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کی اور خاص طور پر ازواج متحرات کی عزت و توقیر ویسے کریں جیسے کہ ہمارا حق بنتا ہے اللہ تعالی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہمارا آخرت میں ان کے ساتھ ہماری محبت کی وجہ سے اور ہماری ان ماں کے ساتھ ہماری اس تعلق کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ آخرت عطا فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیا نکھار بصیرت کامیلی دنیا میں جہاں سے خوشبوے توہید پھیلی دنیا میں یہ اہل بیت متحر مرکے گھر کا آنگن ہے وفا کے پھود اور اکلیوں سے مہکہ گلشن